موسیقی موسیقی میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے بلکہ جب تُو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور مو دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پشید کی میں تجھے روزہ دار جانے اس صورت میں تیرا باپ جو پشید کی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دیکھا پاکلام کا پڑھار سنا جانا ہم سب کے لیے بائیس سے برکت ہو آمین عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ جب روزے آتے ہیں تو اکثر ہماری سوچ آتی ہے کہ چلو اب روزے آ رہے ہیں بہت لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ میرا ویٹ بہت ہے تو میں ویٹ لوس کرنے کے لیے روزہ رکھ لوں گی تو اس سے میرا ویٹ بھی لوس ہوگا اور میرے روزے بھی رکھے جائیں گے جبکہ یہ کیا ہے بات غلط ہے کیونکہ خداوند کیا ہے وہ دل اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے اور روزہ جو ہے وہ ایک عبادت ہے روزہ کیا ہے خدا کی قربت میں رہنا اس کی حضوری میں رہنا ہم اگر دعا کرتے ہیں اگر اس میں روزہ کو ایڈ کرتے ہیں تو روزہ جو دعا ہے یہ مل کر کیا ہوتی ہے اس کی قوت بھر جاتی ہے عزیزو ہم خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسو مسیح نے بھی جب حدمت کرنی تھی حدمت سے پہلے خداوند یسو نے کیا کیا فاقہ کیا ہم اقصر رکھتے ہیں روزہ کہتے ہیں اس کو بہت زبانوں میں فاسٹنگ بھی ہم کہہ لیتے ہیں روزہ بھی کہہ لیتے ہیں اور خداوند یسو مسیح نے جب رکھا تو وہ کیا تھا فاقہ کیا تھا خداوند نے اور عزیزو روزہ جو ہے ہمیں خداوند کی قربت دیتا ہے ہم خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں ازرا کی کتاب میں اس میں لکھا ہے اس کے آٹھ میں باپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اکیسویں آیت سے تب میں نے احادہ کے دریاء پر روزہ کی منادی کرائی تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے یونکہ میں نے شرم کے باعث بادشاہ سے اسپاہیوں کے جتوں اور سواروں کے لیے درخواست نہ کی تھی تاکہ وہ راہ میں دشمن کے مقابلہ میں ہماری مدد کرے یونکہ ہم نے بادشاہ سے کہا تھا کہ ہمارے خدا کا ہاتھ بھلائی کے لیے ان سب کے ساتھ ہے جو اس کے طالب ہے اور اس کا زور اور کہہر ان سب کے خلاف ہے جو اسے درک کرتے ہیں سو ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے منت کی اور اس نے ہماری سنی آمین عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خداعود کے کلام میں جو عزرہ نبی ہے اس نے روزہ کے لیے کیا کی خادہ کے دریاء پر منادی کی اور اس کا مقصد کیا تھا کہ اس میں ہم اپنے بال بچوں کے لیے اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ کی طلب خدا سے لینے کے لیے فروتن بننے کے لیے کیا کر سکتے ہیں مدد مانگنے کے لیے بھی کیا کرتے ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں عزرہ نبی کہتا ہے کہ میں نے شرم کے باعث بادشاہ سے سپاہیوں کے جتھو اور سواروں کے لیے درخواست نہ کی تھی اس میں ہم بہت اچھی بات دیکھتے ہیں کہ اس نے بادشاہ سے مدد مانگنے کے لیے کیا کیا تھا شرم محسوس کی تھی لیکن جو ہمارے سب سے بڑا بادشاہ خداعود اس سے ہمیں کوئی شرم محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس نے سلیپ پر ہمارے لیے جان دی ہے تو ہمیں اب کوئی شرم کرنے کی ضرورت اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی مشکل ہے پریشانی ہے آپ کے گھر میں پیسوں کی روپیہ کی کمی ہے یا بچے نافرمان ہیں یا کسی بھی قسم کی ایسی پریشانی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں اور خداعود کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خداعود کا ہاتھ بھلائی کے لیے ان سب کے قریب ہے جو اس سے کیا کرتے ہیں مدد کی طلب کرتے ہیں اور خداعود کا کہر اور گذب ان کے خلاف ہے جو خدا کو ترق کرتے ہیں عزیزو اکثر ہم کیا کرتے ہیں جب ہماری زندگی میں مشکل مسیبت آ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ایمان میں بھی کمزور ہوتے ہیں ہم دعا سے بھی پیچھے ہرتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں گیر مبودوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو ہم ہمارے خدا کو پسند نہیں کیونکہ خداعود کے کلام میں پہلا حکم ہی یہی ہے کہ تم میرے حضور میں گیر مبودوں کو نہ ماننا جب عزیزو آپ خداعود سے مدد مانگیں گے تو وہ ہمارے لیے ہر وقت کیا ہے تیار رہتا ہے ہماری مدد کے لیے وہ ہمیشہ ہماری کیا ہے وہ سنتا ہے جب وہ آپ کی سنتا ہے تو آپ کو ضرور ہے کہ آپ اس کے قدموں میں بیٹھیں اور آج جب اگر آپ دیکھتے ہیں روزے ہیں تو آپ جتنا خداعود کی حضوری میں جھکیں گے خداعود کی قربت میں رہیں گے اور خداعود کے حضور میں گریہ و زاری کریں گے تو خداعود کے کلام میں بہت خوبصورت لکھا ہے یوئل نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر گریہ و زاری و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجول آؤ اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداعود اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو کیونکہ وہ رحیم اور مہربان کہر کرنے میں دھیمہ و شفقت میں گنی ہے اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے کون چانتا ہے کہ وہ باز رہے اور برکت باقی چھوڑ دے عزیزو کتنا حبصورت لکھا ہوا ہے کہ گریہ و زاری ماتم کرتے ہوئے خداعود کا کلام کہتا ہے کہ تم میرے حضور رجول آؤ اور وہ کیا کہتا ہے اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ کیا کر اپنے دل کو چاک کر کیونکہ خداعود جو ہے پھر کیا ہوگا ہماری طرف متوجہ ہوگا خداعود کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ وہ مہربان ہے وہ رحیم ہے عزیزو وہ عذاب کرنے سے باز رہتا ہے عزیزو خداعود کے ارادے کو کوئی روک نہیں رہ سکتا لیکن خداعود کا کلام ہمیں سکھاتا ہے اور وہ عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے عزیزو جب ہم روزہ رکھے خداعود کے حضور میں چھکتے ہیں تو خداعود کیا ہے اپنے عذاب سے جو ہے کیا ہے وہ نازل کرنے سے باز رہتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خداعود یستو مسیح نے جب یونہ نبی کو نینوہ کے شہر میں بھیجا اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے پہلے خداون نے کیا کیا تھا ان کے لیے ایک پیغام بھیجا کہ ان کو کہہ کہ میرے حضور میں کیا کرے توبہ کرے اور میری طرف رجوع کرے اور میں چالیس دن کے بعد اس ملک کو کیا کروں گا تباہ کرنے والا ہوں اور یونہ اس ملک میں جاتا ہے ان کو یہ خبر سکھاتا ہے کہ چالیس روز کے بعد یہ جو نینوہ کا ملک ہے یہ کیا ہوگا تباہ ہو جائے گا کیونکہ خداون نے اس ملکی شرارت کو کیا کیا اس کے جو آواز تھی اس کی شرارت کی خدا کے کانوں تک پہنچی تھی اور جب خدا نے اپنے بندہ کو بھیجا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خدا کے جو خادم بادشاہ تھے وہ بھی کیا تھے انہوں نے جب اس بات کو اس خبر کو سنا تو انہوں نے بھی کیا کیا اس آواز کو سنا اور وہ روزہ میں ٹھہر گئے وہ گریہ زاری ماتم کرتے ہیں وہ انہوں نے کیا کیا اپنے جو بال چھوٹے بھڑے کیا اپنے مویشی کا سب سے کیا کیا تھا روزہ رکھوایا تھا اور خداون کیا ہوا اپنے عذاب نازد کرنے سے باز رہا تھا تو عزیزے اسی طرح اگر آپ کی زندگی میں کوئی مشکل ہے پریشانی ہوتی ہے تو خداون ہمارا کہر کرنے والا نہیں ہم جو بھی اپنا کہر اپنے بندوں پر بھیجنا چاہتا ہے جب ہم توبہ کر لیتے ہیں خداون کے حضور میں جھک جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں اپنے ارادے کو بدل دیتا ہے واحد روزہ ایسی چیز ہے جو دعا کے ساتھ مل جاتی ہے تو خدا کے حضور میں وہ کیا کرتے ہیں ہماری گریہ و ذاری کو سنتا ہے کیونکہ خداون کے کلام ملکہ ہے دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی محنت لوگوں سے کراتے ہو دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے کیا یہ روزہ وہ جو مجھ کو پسند ہے ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح چھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راک پچھائے کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداون کا مقبول ہو آمین عزیزوں ہم خداون کے کلام سے سیکھتے ہیں کہ خداون کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب تم روزہ رکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ تم اپنی ہوشی کے طالب ہوتے ہو اور لوگوں سے کیا کرتے ہو سخت محنت کرواتے ہو عزیزوں یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اگر خدا نے آپ کو برکت دی آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے تو آپ کیا کرتے ہو کہ چلو اب میں نے روزے رکھ لی ہیں تو اپنی کام والی آئے گی اس سے سارے کام کروالوں گی اور میں خود کیا کروں گی ریسٹ کروں گی اور میں سوں گی اور میرا کیا ہوگا وقت جو ہے وہ گزر جائے گا تو عزیزوں یہ کیا ہے ہمارے لیے تیری راہ ہے یہ گلت ہے یہ جو روزہ ہے کہ خدا کے حضور میں مقبول نہ ہوگا بلکہ خدا کا کلام کہتا ہے کیا وہ روزہ جو خدا کو پسند ایسا دن کے اپنی آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹار ٹوڑے خداوند کیا کہتا ہے کہ ہمیں کیا کر اور اپنی جان کو دکھ دینا ہے اور دکھ عزیزوں ہمارا خداوند ایسا نہیں کہ ہمیں بہت دکھی دے کہ دکھ کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی خودی کا انکار کرنا ہے اور اپنی سلیپ کو اٹھانا ہے اور خداوند کے پیچھے ہو لینا ہے خدا کیا ہم سے چاہتا ہے جب ہم روزہ رکھیں تو ہمیں کیا کرنا ہے اپنی بری باتوں سے اپنی لڑائی چھگڑوں سے اے بجوئی سے ان چیزوں سے جھاؤ کی طرح جھکانا عزیزوں اکثر آپ نے یہ میسیز سنا ہوگا اور بہت سے خدا کے حادموں سے سنا ہوگا کہ جھاؤ کیا ہے ایک پودہ ہے جو سمندر میں اکتا ہے اور جب سمندر کی لہرے آتی ہیں تو جو وہ پودہ ہے وہ نیچے جھک جاتا ہے اور جب وہ لہرے چلی جاتی ہیں وہ جو پودہ ہے وہ بالکل سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے اسی طرح خداوند کا ہمیں کلام سکھاتا ہے ہمیں جھاؤ کے پودے کی طرح بننا ہے اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی مسیبت مشکل پریشانی ہے تو آپ کو یہ نہیں کہ ہمیں اکرنا ہے ہمیں لڑائیاں کرنی ہیں ہمیں دوسروں سے بدلے لینے ہے کس نے میرے ساتھ برا کیا ہے تو میں ایسا کروں گی ویسا کروں گی بلکہ کیا اگر آپ خداوند کے حضور میں جھکیں گے اور ایک دوسرے کو معاف کریں گے خداوند کے حضور میں جھکیں گے اور آپ جھاؤ کے پودے کی طرح بن جائیں گے اور جب مسیبت مشکل پریشانی ہوگی اور آپ جھک جائیں گے خداوند کے حضور میں جھکیں گے اور دعا کریں گے تو خداوند کیا کرے گا آپ کو اٹھائے گا اور آپ کو کھڑا کرے گا اور خداوند کے کلام لکھے تب تیری روشنی سبکی مانت پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہو جائے گی عزیزوں کیا ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے تو اس سے ہماری کیا ہے روحانی ترقی بھی ہوتی ہے اور جسمانی ترقی بھی ہوتی ہے اگر آپ روحانی طور پر کمزور ہے تو آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو خدا کیا کرے گا روحانی طور پر کیا کرے گا بڑھوتی دے گا آپ کو بڑھائے گا برکت دے گا اگر آپ کی کوئی جسمانی کمزوری ہے کوئی بھی میماری ہے مرس ہے تو خداوند کیا کرے گا آپ کو اس سے بھی شفاہ دے گا اور آپ کی روحانی اور جسمانی دونوں کیا ترقی ظاہر ہوگی اور یہ کیا ہے ہم خدا کے کلام سے سیکھتے ہیں کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خداوند کیا کرتا ہے اپنے عذاب کو نازل کرنے سے باز رہتا ہے اور خداوند کی برکت اور شفقت کیا ہے ہمارے اوپر ہوتی ہے آج کے کلام کی وسیلہ سے خداوند آپ کو بہت برکت دے عزیزو آپ نے ضرور سیکھا ہوگا اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی کوئی تکلیف ہے قربت میں بیٹھ کر خدا سے دعا کر سکتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یونہ نبی نے بھی کیا کیا اکیس دن کا روزہ رکھا تو خداوند نے کیا کیا اس کی دعاوں کے جواب دیئے آج آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں تھوڑی دیر کی تکلیف تھوڑی بھوک کو برداش کریں گے تو خداوند آپ کو کیا ہے بہت سے برکتوں سے نوازے کا خداوند آپ کو برکت دے آمین